موسیقی ناظرین پرامین اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ ہو آپ دیکھ رہے ہیں روشنو دیوی روشنو دیوی خبرنامی میں آپ کا خیر مغتمل خبرنامی کا آغاز کرتے ہیں حدث مبارکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی ساٹھ سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور حیاء شرم بھی ایمان کی ایک شاخ ہے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اسلام افضل ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس کے ماننے والے مسلمانوں کی زبان اور حادث سے سارے مسلمان سلامتی میں رہیں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیم پر ریاستی وزیر کے ٹی آر کی شرم سے شروع کرتا گفٹ سمائل پروگرام کے تحت ریاستی وزیر ویمولا پریشاند رڈی نے کیا ایمولنس کا کیا تھیا عوامی قدمت میں پیش رہنے والی محترمہ کے قویتہ ٹویٹر پر ون ملین فالوورز حاصل کرنے والی پہلی ساؤتھ انڈین قاتون سیاست دان کا احزاز حاصل حرید حرم پروگرام کا اثر ریاست میں چار فیصد جنگلات کا اضافہ مرکزی قومت کی سروی ریپورٹ زلہ پریشت سلاس سے ریاستی وزیر پرشاند رڈی کا خطاب رکنے سمائل شکل عامل کی قیادت میں حلق اسم علی بودن میں سب سے پہلے ریتو ویدی کا امارت کی تعمیر کرنے کا احزاز حاصل سات ماہ کے بعد غریب عوام کے لیے ہیلتھ کیمپ و بلڈ ڈونیشن کیمپ کا رابطہ فانڈیشن کی جانب سے کامیاب انعقاد کثیر تعداد میں عوام کی شرکت رکنے تفصیل کے جانب حلق اسم علی بودن کو سب سے پہلے ریتو ویدی کا تعمیر کرنے کا احزاز حاصل حکومت تلنگانہ کی ہدایت پر ریاست کی تمام حلق اسم علی جات میں ریتو ویدی کا کی تعمیر عمل میں لائی جا رہی ہے جہاں پر کسانوں کی موسم کے لحاظ سے فصلوں کی تحقم ریزی اور دوسرے مسائل پر رہنمائی کی جائے گی حلق اسم علی بودن کو سب سے پہلے ریتو ویدی کا تعمیر کرنے کا احزاز حاصل ہو رہا ہے کیونکہ تمام اسری انداز میں ریتو ویدی کا کی تعمیر مکمل کر لی گئی ہے پورے ملک میں ریاستی تلنگانہ کو کوئی سانی نہیں مرکز حکومت نے کی تصدیق زلہ پریشت اسلاس سے ویملا پرشاند رڈی کا خطاب زلہ نظمباد زدبی چیرمن ویٹھل روکی صدارت میں منعقدہ زلہ پریشت اسلاس میں ریاستی وزیر امارت وشورہ ویملا پرشاند رڈی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں موجود کوویڈ نائنٹین کے صورتحال کے تحت بھی شہر اور موزات کی ترقیاتی کاموں کو تیزی کے ساتھ عمل میں لاتے ہوئے ریاستی تلنگانہ کو ترقی کی جانب گامزان کرنے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وارث کی خلاف محکمہ سہت سے تعلق رکھنے والی طبی عملے نے بھی اپنی زندگی کی پروان نہ کر کے اپنی جان ہتیلی میں رکھ کر کر کرونا وارث میں مبتلا مرضوں کی بہترین خدمات انجام دے رہے ہیں اور اسی طرح سے پی ہیٹسی بھی اسی کو مدی نظر رکھ کر آگے بڑھتے ہوئے ماس لگا کر سینٹرائزر سے ہاتھوں کو ساف کریں اور جی جی ہیچ میں سپر انٹینڈن کی جانب سے چوبیس گھنٹی قدمات انجام دینے پر شکریہ دا کیا انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے پی ہیٹسی میں ڈاکٹرز کی کمی رہتی تھی لیکن اس کوویٹ کے مشکل ترین حالات میں پی ہیٹسی ڈاکٹرز کی بہت تات نظر آ رہی ہے علی ساگر لفٹ کنال کاکتے کنال کی آبی زخیر سی طالبوں میں پانی کو محفوظ رکھنے کے لیے کہتے ہوئے نظام ساگر کو پانچ ٹی ایم سی سینگور کو سولہ ٹی ایم سی پانی داخل ہونے کا اظہار کیا نظام ساگر بودن بانزبڑا کے کسانوں کو آبی زخیر کی فراہمی کے لیے حکومت کی جانب سے منظوری حاصل ہونے کے ساتھ کسانوں کی جانب سے کاشت کردہ فصلوں کو بھی بہتر قیمت فراہم کرنے کے لیے حکومت نے ذمہ داری دینے کا انکشاف کیا اس پروگرام میں مل سی ویجی گوڑ راجشور آکولا لالیتا آکولا لالیتا آریشنل کلیکٹر لاتا زی پی وائس چیرمن رجیتا یادب زیلے اوہدی داران نیشر کت کی تپوزے گوڑ راجشور آکولا لکھار اکٹیں گوڑ راجشور آکولا لکھا کچھکون سرنگاں لو شاشکت مریم پراغسバرکن ایمیں جیارگ آ راہے پ συνچgewد پرست gele líم genن پرستط پرستل لے ایمیں جیارگ آ راہے عبر دماغستل وگا آپشون رями پتنونٹورة格 permite بن abandon کل Lot shredنس الماد۔ ایسل د hammer برگاui originка بنعدEng hacer مجلس کا بیہار چناف لنے کا اعلان آر جیڈی پر تنقید سماج بادی جنت عدل کے ساتھ یونائیٹیڈ ڈیموکریٹک سیکوڑر آلائنس کی تشکیل ہیڈرباد کی امپیر اسدودین اویسی زیر قیادت کل ہن مجلس اعتحاد المسلمین نے ہفتے کو سابق مرکزی وزیر دیویندر پرسات یادف کی پارٹی کے ساتھ اعتحاد کیا تاکہ آنے والے بیہار اسمبلی انتخابات لڑے جائیں مجلس نے آر جیڈی پر تنقید کی کہ انہیں سیکولر ووٹوں کا تقسیم کار قرار دیا جا رہا ہے دیویندر یادف کے ساتھ یہاں پریس کانفرنس سے کتاب میں اسد اویسی نے کہا کہ انہوں نے یونائٹیڈ ڈیموکریٹیڈ سیکولر اولانسس کی بنیاد رکھی ہے جو جائزہ لے گا کہ ریاست میں آنے والے اسمبلی انتخابات میں جملہ 243 نشستوں میں سے کتنے امیدواروں کو انتخابی میدان میں کھڑا کرنا چاہیے دیویندر یادف سماج وادی جنہ دل ڈی کے سربراہے صدر مجلس نے انہیں سیکولر قوتوں کا ووٹ کٹوا قرار دیے جانے پر آر جیڈی کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بیہار میں دوہزار انیس کی عام انتخابات میں مقالف بی جے پی ووٹوں کے نام نحان پھیکی داروں کے ساتھ کیا ہوا ایک سوال پر کی اپوزیشن کی عظیم اتحاد کی پارٹیاں انہیں بی جے پی کی اکٹوبر نویمبر چناف میں بلواستہ مدد کرنے کے لیے مرد الزام ٹھیرا رہی ہے صدر مجلس نے کہا وہ پرانا روک علب رہے ہیں دوہزار انیس کی عام انتخابات میں مجلس نے بیہار میں صرف کشن گنج کی نشست پر انتخاب لڑا اور اس امیدواروں کو تین لاکھ ووٹ حاصل ہوئے جبکہ دی جی جی ڈی یو امیدواروں نے تین اشارہ دو پانچ لاکھ اور فتح کانگریس امیدواروں نے تین اشارہ پانچی پر لاکھ ووٹ حاصل کی موسیقی جو پوچھے ابھی آپ کو UBSA کے کنمیلات دنب جلدہ مسادر صاحب نے آپ کو تقصیل بڑھائی اور کنمیلہ صاحب تائے کریں گے کہ یہ آلائنس اتنے سیٹ پر بہار میں ایلیکشن کرے گا آسکوراڈیوان صاحب باہے پردیش کی اجیش ہے وہ اس کے لیے کنمیلہ صاحب کے ساتھ پورا جائے گا نظام ساگر ڈین کی ستیاب میں ہنوز تشویشناک زرے اور پینے کے پانے کا مسئلہ سنگین صورتحال سے دو چار زلہ کامرڑیو اور زلہ نظام آباد کا مشہور و مہارو ڈین نظام ساگر کے ستیاب ہنوز تشویشناک زرے اغراس کے علاوہ پینے کے پانے کا مسئلہ سنگین رخ اختیار کر سکتا ہے جبکہ شمالی تلنگانہ اور پڑوسی ریاستوں مہاراسترہ میں شدید بارش کے نتیجے میں کئی آب پاشی پروجیکٹس کی ستیاب میں خاطر قوار اضافہ ہوا ہے اس کے پر خلاف تلنگانہ کا اہم زقیراب نظام ساگر میں پانے کا بہاؤ نہیں کے برابر ہے صرف برائے نام پانی ہے جارہ سال سنگر ڈین اور دیگر پروجیکٹس سے نظام ساگر میں پانے کے بہاؤ کی امید تھی جو ابھی تک صرف امید ہی رہ گئی نظام ساگر ڈین کی ستیاب چملہ ایک ہزار چار سو پانچ فٹ ہے لیکن اس وقت بون برابر پانے نہیں ہے یہ صرف حکومت کی لاپروہی کار نہ دی جائے کیونکہ نظام ساگر ڈین کے اوپری حصے میں سنگو ڈین اور دیگر ڈینوں کی تعمیر کی وجہ سے آج نظام ساگر ڈین قصتہ حالی کا شکار ہوا ہے نظام ساگر پروجیکٹس سے نظام عباس دلے کے علاوہ دیگر موزات کے لیے تقریباً دو لاکھ پچیانوی ہزار اکر ارازی ذریع فصلوں کو پانی سہراب ہونے کے ساتھ ہی پینے کے پانے کی ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے جس کے لیے نظام ساگر کی مرکزی کنال سے تقریباً چار سو کی قریب موزات کو پانی سہراب ہوا کرتا ہے یہ کنال بازفرہ بودن آرمور نظمبار ڈشپلی تک بہتی ہے نظام ساگر پروجیکٹ کی لمبائی ساتھ اشارے دو چھے دو فٹ اور بولنگی ایک سو گیارہ فٹ ہے اس ڈیم میں پانی تیویس ہزار نو سو لنیانوی کیو سکھ سے اس پروجیکٹ کی تعمیر کا اصل مقصد آپ پاشے کی سہولت مہیہ کرنا تھا نظام ساگر ڈیم کی تعمیر کا کام چیف انجینئر میر نواب علی نواز جنگ بہادر اور چیف انجینئر سی ہیچ پال کی نگرانی میں ہوا نظام ساگر ڈیم دائیں بازو بارہ فیلڈ گیٹ اور بائے بازو سولہ فیلڈ گیٹ تعمیر کی گئے بارش کی دوران ان دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اس کے علاوہ ریت اور کیچڑ صاف کیا جاتا تھا آج وہ حکومتوں کی لا پروہی سے بند پڑے اور خستہ حالی کا شکار ہے سنگوڈ ڈیم کے تعمیر کے ذریعے نظام ساگر ڈیم کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے جس کے وجہ سے شدید بارش ہونے شدید بارش ہونے پر بھی نظام ساگر ڈیم میں ایک خطرہ برابر پانی نہیں آیا اب آئندہ بھی ڈیم میں پانی کا آنا مشکل ہو جائے گا اسی طرح سے زلان زمباد کی عوام اور کسانوں بڑے مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا بدکمہ تحوار کی موقع پر قواتین میں ساریوں کے تقسیم متحدہ زلان زمباد میں اسی لاکھ ساریوں کی تقسیم کے اقدامات بدکمہ تحوار کی موقع پر دلنگانہ حکومت قواتین میں ساریوں کی تقسیم کے انتظامات روپے عمل لارہی ہیں متحدہ زلان نظامباد میں آنٹلاک ساریوں کی تقسیم عمل میں لائنے کے لئے اہودی داروں کی جانب سے اقدامات کیا جانے ہیں نظامباد زلان میں چار اشارہ چار آنٹلاک اور کامرڑی زلان میں تین اشارہ چار پانچ لاک سانے کی تقسیم کا فیصلہ کیا گیا ہے اس قصود میں تحال نظامباد زلان میں تین اشارہ دو پانچ لاک اور کامرڑی زلان میں دو اشارہ ایک سفر لاک ساریوں پہنچ چکی ہیں بقیہ ساریوں چار پانچ دیووں میں ان دونوں ازلہ کو پہنچنے کی امکان ہیں تلنگانہ حکومت کی جانب سے بدکمت ایوار کے موقع پر استفادہ کنندگان میں خود اعتمادی کی بحالی کے بمشمول باوینوں کی قاندان کو روزکار کے ذریعے مارشی استحکام کے مقصد سے تلنگانہ حکومت کی اس فیصلے سے مستحق غریب طبقات میں خوشی کا اظہار کی آ جا رہا ہے تلنگانہ حکومت کی جنب سے گجتہ چار سالوں سے بدکمہ ساریوں کی تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہیں اٹھارہ سال عمر والی لڑکیوں کی بمشمول قواتل میں بدکمہ ساریاں تقسیم کی جا رہی ہیں حکومت ان ساریوں پر جتنا قرچ ہو میاری ساریوں کی تیاری اور تقسیم کے ذریعے بافندوں کی قاندان کو روزانہ کام مہیا کرنے اور ان کی خوشحالی کے لئے اقدامات کر رہی ہیں سرسلہ میں سینکڑوں بافندوں کی قاندان بدکمہ ساریوں کی تیاریوں کے ذریعے اپنی زندگی گزار رہے ہیں حکومت کے فیصلے کے مطابق دسرہ تہوار سے قبر بدکمہ ساریوں کے تقسیم کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ ساریاں دس کلر میں مختلف ڈیزائنوں کی تیار کی گئی ہیں دے ہی ترقیاتی اہودیدار سرنیواز نے بتایا کہ تلنگانہ کی تہذیب و ثقافت کی تیاری بدکمہ تہوار حکومت کی جانب سے وسیع پیمانے پر منایا جا رہا ہے ہر ایک کو ایک سنسلوک کے تیاری بدکمہ ساریاں تقسیم کرنے کا وزیرالہ کیسیار نے فیصلہ کیا ہے سات مہاں کے بعد غریب عوام کے لئے شہر میں مفت ہیلتھ کام کا انقاد کئی افراد نے ذمہ داروں کی ستائش رابطہ پانڈیشن کی جانب سیہا شہر کے ایک فنکشن ہال میں میگا ہیلتھ کامپ وہ بلڈ ڈونیشن کامپ کے انقاد عمل ملایا گیا جس میں ہیدرباد کے مشروع معروف ڈاکٹرز نے مرضوں کی مفت تشخیص کی اور کورونا وبا کے متعلق عوام کو شربیدار کی اسی طرح سے کئی نوجوانوں نے شرکت کر دے ہوئے اپنے کون کا اتھیا پیتیا اس موقع پر تنظیم کی بانی صوبیہ جوویریا نے تمام شرکہ و عوام کا شکر عادہ کیا اس اجلاس میں ٹی آئی سٹیٹ سیکرٹری تاریخ انساری صدر بیت المال یاہیہ زفر ایم شاکین آرمو گورنمنٹ ہاسپیٹر ڈاکٹر فریدہ ایم رشید ایڈوکی جنیت ڈاکٹر باپوریڈیو ہدی کرنے شرکت کی اور کوویڈ نائنٹین اور رابطہ فانڈیشن کی خدمات کے ستائش کی اور اپیل کی کہ وہ بزری ہیلپ لائن ان کی خدمات کی تحت استفادہ حاصل کرے اور اس کوویڈ نائنٹین کے دور میں ہیمت کرتے ہوئے اسی طرح کے کیام کے کامیاب انعقاد پر مبارک بات دی ایسے ہیلپ کیمپ آرگرنیز کیا کری ہے تاکہ لوکل جو بھی پیپل ہیں وہ لوگ کے بیچ میں ابھی بھی کوویڈ کا اویرنس ضروری ہے آج کا جو کیمپ تھا یہ پلمنولوجی ڈیپارٹمنٹ سے جڑا ہوا تھا کیونکہ پھیپڑوں کی یہ بیماری ہے کوویڈ جو ہے سب سے زیادہ جو ہے اپنے آرگنز میں بوڈی کے لنگز کو افیکٹ کرتا ہے پلمنولوجی ایک ایسا ڈیپارٹمنٹ ہے جو جنرل ہسپیٹل میں آویلیبل نہیں ہوتا ہے اسی لیے جو ہے یہ ٹیم کا ایک انٹینشن یہ ہے کہ فری کیمپ لگایا جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچایا جائے انشاءاللہ اگلا پروگرام ٹوڈی سیونتھ کو محصب ٹانک ہیدر آباد میں کیا جائے گا اور سارے ڈسٹرکس کے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ہم لوگ ایک خاص جو ہے گروپ فارم کر رہے ہیں نظام آباد کے لیے انشاءاللہ جو ہے اس کے زریعہ آپ لوگ تاؤں ہماری ہماری طرف سے بہت سے انجوز کی طرف سے کوشش کی جاتی ہے کہ کیمپ کے لیے بہت سے چیزیں پروائیٹ کی جاتی ہے ہر خسام کی فیسیلیٹی دینے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن اس سفادے کے لیے لوگ زیادہ تعداد میں جڑتے نہیں ہیں اس میں بہت زیادہ تعداد میں جڑنے کی ضرورت ہے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے یہ بات اکثر محسوس کی جاتی ہے کہ یہ حالانکہ لوگ پتہ نہیں کس بارے میں ڈڑتے ہیں کوویڈ سے ڈر رہے ہیں حالانکہ کوویڈ سے اویرنس کے ہی پروگرام ہے اور اس میں ہر طریقے سے لوگوں کو اویر کیا جارہا لوگوں کے لیے تومایوں کے انتظام کیا جارہا اس میں یہاں تک کیا گیا ہے کہ آج رابطہ فانڈیشن کے طرف سے ہمارے تقریباً ایک پانچ سے چھے پلمنال ڈاکٹر آئے اور پیشنٹس بھی آئے جسے کئی سارے لوگوں کو اس کا انفرمیشن بھی ہوا اور اس کے بارے میں اویرنس کا باتھایا گیا لوگوں کو اور یہ کرونا کے وجہ سے جسے لوگ جسے جو بہنکے ہوئے ہیں اور پریشان ہے اور اویرنس جسے بہت ضروری ہے اور ضروری اس بات کا ہے کہ جسے پیشنٹ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر پوزیٹیو رہا تو بھی جیسے علاج کروا لے سکتے دوائی کھا سکتے اگر کسی وجہ سے اوکسجین کا لیویل اگر باڑی میں کم ہوا تو داخانی کے طرف جسے ضرور آ جانا ایسا کہ جیسے ہاسپیل جانے سے کچھ پرابلم ہو جائیں گا گرنمہ ٹرانسپر جانے سے کچھ باقی کے اور پرابلم جیسے آئیں گے یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے اور بلکل جیسے علاج کے لیے آنا چاہیے اور حریق آدم جیسے اس کے کرونا سے نئی ڈرنا چاہیے اور رابطہ فانڈیشن کے طرف سے ایک ٹول فری مواملہ در جوئے ہیں جن میں ونائک نگر ہیل سینٹر حدود میں 6 سالہ لڑکا 5 سالہ آنچ سالہ لڑکیاں چوٹ پلی ہیل سینٹر حدود میں 6 سالہ لڑکا 9 سالہ لڑکی اندلوائی ہیل سینٹر حدود میں 5 سالہ لڑکی مدکپلی ہیل سینٹر حدود میں 87 سالہ ضائف شخص مضبیت پائے گئے زلے میں مضبط قیسون کی تعداد دس ہزار تک جا پہنچی ہے جبکہ ایک سو پچاس اموات ہوئی ہیں دوسری طرف زلے بھر میں محکمہ سہت کی جانب سے پرائیمر ہل سینٹرز میں راپیڈ ٹیسٹ منقید کیے جا رہی ہیں دیہی علاقوں میں مضبط قیسون کی تعداد میں دن با دن اضافہ ہو رہا ہے علاوہ آنزی ہوم آئیسولیشن میں بھی متاثرین کی زائد تعداد زیر علاج ہے ریاستی وزیر بلدی نظمونس کیٹیار کی ہدایت کے مطابق زیر پی چیرمن نے آج دس بچے دس منٹ پر آج زیر پی دفتر کی احادے میں صاف صفائی انجام دی زیلان زمباد زیر پی چیرمن وٹل رونے ریاستی وزیر بلدی نظمونس کیٹیار کی ہدایت کے مطابق آج صبح دس بچے دس منٹ پر مچھروں اور موسمی امراض سے لاحق ہونے والے بیماریوں کے پھیلاؤں کو روکنے کے لئے زیر پی چیرمن نے زیر پی دفتر کی احادے میں موجود پودوں کو پانے سربراہ کرتے ہوئے اطراف و اگناف صاف صفائی انجام دیکھ کر کہا کے ریاستی وزیر بلدی نظمونس کیٹیار کے ہدایت کے مطابق عوام پر عوامی نمائندی حفظان زیر کے لئے ہر اتوار گو دس بجے دس منٹ صفائی مہمی حصہ لے کر ماہول گو پاک وہ صاف بنائے اور اسی طرح سے مچھروں کی افضائش کو روکنے کے لئے وقتاں ووقتاں ہمیں اپنے مقانات کی صفائی کا کام بھی کرنا چاہیے انہوں نے بہتر حفظان سہت کی برقراری کے پروگرام کے ساتھ ساتھ قوتی مدافعت میں اضافے کی ضرورت کو بھی مجاگر کیا تاکہ موسمی بیماریوں سے ہم بچ سکے انہوں نے کہا کہ عوام کو کوویٹ نائنٹین کے پیش نظر چوکس رہنے کے ساتھ ساتھ سماجی فاصلے پر سختی سے عمل کرے اور عوام ماسکہ لازمی طور پر استعمال کرنے کی ہدایت دی زیرا نظم آباد میں غیر مجاز لیاورٹس کی نشان نہیں گزشتہ ماہ چھپیس آگست تک ریجسریشن کرائے گئے پلائٹس قیام کردہ وینچیرز کو ہی باقیدہ بنانے کا موقع حاصل ہونے پر اہدی داروں نے اظہار کیا نظم آباد زلے کی تمام بلدیات گرام پینچائتوں میں اہدی داروں نے غیر منظورہ غیر مجاز لیاورٹس کی نشان دہی کی ہے نظم آباد زلہ مستقیر کی بمشمول آرمور بودن بیمگل شہروں میں بقیہ تمام منڈر مستقیر گرام پینچائت میں غیر مجاز لیاورٹ کی زلہ اندیزامیہ کی جانب سے تاحال نشان دہی کی گئی ہے زلہ کے تمام گرام پینچائتوں میں 999 غیر مجاز لیاورٹ کی نشان دہی کا ڈی پیو جیس سودھا نے اظہار کیا آرمور ریوینیو ڈیویزن میں 605 غیر مجاز لیاورٹس ہونے کا اہدی داروں نے نشان دہی کی ہے جبکہ آرمور منڈل میں 70 غیر مجاز لیاورٹ ہونے کی آداز شمار اہدی داروں نے تیار کی ہے علاوہ آسی آرمور بلدی حدود میں آرمور کت آرمور پرکیٹ ماموری پلے میں 217 غیر مجاز لیاورٹس کی نشان دہی کی گئے ہیں لاغڈ آن کی دوران ہیڈراباد میں 473.2 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری شہر ہیڈراباد میں لاغڈ آن کی دوران پانچ کمپنیوں نے سرمایہ کاری کی ہے بینگلور اگرچہ سٹارٹ اپ کے دور میں آگے ہیں لیکن فنڈز کی معاہدوں کی تعداد کی جب بات آتی ہے تو ہیڈراباد نے بینگلور کے پیچھے چھوڑ دیا بینگلور کے سٹارٹ اپس کی پاس 2020 میں 2436 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری تھی گلوبل سٹارٹ اپ ایکو سسٹرم کی ریپورٹ کی مطابق موٹیوں کے شہر ہیڈراباد کو ٹیپ سو اُبھرتے ہوئے ایکٹیو سسٹرمز میں اکیتھرتہ اسی کے درمیان رینک حاصل ہوا ہے شہر میں اخترائی اقدامات کی وجہ سے ہیڈراباد کو سٹارٹ اپ کا ہب مانا جا رہا ہے صرف ہیڈراباد میں 4000 سٹارٹ اپ سے اس کے ذریعے ہیڈراباد کو 473.2 ملین کے سرمایہ کاری حاصل ہوئی ہے ہیڈراباد اپنی سماجی، معاشی اور تجارتی ریل سٹیٹ کے پیرامیٹرز کے تحق دنیا کا ڈائنمک سٹی بن گیا ہے تلغانہ یونیورسٹی کے سمسٹرز امتحان کا آغاز تلغانہ یونیورسٹی کی علاقے میں واقعی تمام ڈگری کالیجز بی اے بی کوم بی ای سی بی بی اے بی اے کورسز سے متعلق آخری سمسٹر کے امتحانہ 22 سپٹیمر سے شروع کیے جا رہے ہیں ایگزامینیشن ناگراجو نے بتایا کہ سال دوہزار سولہ تا سترہ سے متعلق طلبہ بیک لاک امتحانات کا بھی انعقاد عمل میں لائے جا رہا ہے اور ہال ٹکٹ بھی جارے کیا جا رہا ہے اور کوویٹ کی قواعد پر آنے والے بھی ناگوسر ہیں ہر طالب علم کوویٹ قواعد پر عمل آوارے کرے اور کوویٹ قواعد کی عمل آوارے کے لیے تمام تر اقدامات کی رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ایورسٹی کے تحت جملہ 57 امتحانی مراکز قیم کیے گئے ہیں امتحانات میں امتحان سے متعلق تفصیلات ویب سائٹ میں مشاہدہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ملک گیر سطح پر 30 سپٹیمر تک ڈگری فائنل یئر کی امتحانات مکمل کرنے کے لیے یو جی سی کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے ہیں اس خصوص میں امتحانات کی نقاط کے لیے تمام اقدامات کیے گئے ہیں اور کوویڈ قواعد پر مکمل عمل کیا جائے گا کورونا مرضوں کا علاج کرتے ہوئے تلنگانہ کے دس ڈاکٹرز نے اپنی جان گوا دی انڈین میڈیکل اسوسییشن کے جانب سے جاری کردہ 382 شہید ڈاکٹرز کی فہرست کے مطابق تلنگانہ میں کوویڈ 19 کے باعث کم از کم دس ڈاکٹرز فوت ہوئے ہیں کورونا کے مرضوں کا علاج کرتے ہوئے ان ڈاکٹرز نے اپنی جان کی قربانی دی ہے تلنگانہ میں جن ڈاکٹرز کی جان چلے گئے ان میں نظمباد آرمور کی ڈاکٹر نلنکانت ورنگل کے ڈاکٹر بھومارٹی ڈاکٹر جی سری نیواز اور ڈاکٹر ایوب خان سدھی پیٹ کی ڈاکٹر شنکر راو ویقارباد کے ڈاکٹر بی رگوویندر راو سرسلہ کے ڈاکٹر پلیو ویٹھل اور ہیڈربار میں ڈاکٹر حری کمار ڈاکٹر گینشور راو بندھاری اور ڈاکٹر وی پرسات شامل ہے پارلیمنٹ میں پیش کردہ ڈاٹا کے مطابق تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے صرف تین ڈاکٹرز کو پردھان منتری غریب کلیان پیکش برائے کوویٹ کا مقابلہ کرنے والے ہیلتھ ورکرز کے لیے مرکز سے صرف پچاس لاکھ روپی انچورنس محصول ہوا ہے اگری کلچر پولی ٹیکنک کورسز میں داخلوں کا علمیہ جاری ڈیپلومہ کورسز میں داخلوں کا بھی اعلان ریاست میں اگری کلچر پولی ٹیکنک کورسز میں داخلوں کے لیے علمیہ جاری کر دیا گیا دہی لاکھوں میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے دس بھی جماعت مکمل کرنے والے طلبہ اس کورس میں داخلے کے لیے اہل ہوں گے یہ کورس دو سال کا ہوگا ریاست کے سرکاری اور کانگی پولی ٹیکنک کالوجسز میں اس کورس کی سہولت ہے دو سالہ اگری کلچر پولی ٹیکنک میں راست طور پر داخلہ لیں سکتے ہیں ڈیپلومہ اگری کلچر کی طلبہ کو بی ایسی اگری کلچر میں دس تا پندرہ فیصد نشیستیں محفوظ ہوتی ہیں ذراعہ نے بتایا کہ ریاست میں سرکاری سطح پر نو اگری کلچر پولی ٹیکنک کالوجسز میں جس میں دو سو نشیستیں ہیں جبکہ ساتھ کانگی پولی ٹیکنک کالوجسز میں چار سو بیس نشیستیں ہیں اس کے علاوہ سیٹ ٹیکنکلوجی میں اسی نشیستیں ہیں جن میں بیس نشیستیں سرکاری کالوج اور ساٹھ نشیستیں کانگی کالوج میں موجود ہیں اسی طرح تین سالہ اگری کلچر ڈیپلومہ کورس میں بھی تاقلوں کا علمیہ جاری ہوا ہے سرکاری کالوج میں بیس نشیستیں اور تین کانگی کالوجوں میں اگری کلچر انجینئرنگ ڈیپلومہ کی نویے نشیستیں ہیں اس سال تین سالہ اگریکلچر انجینئرنگ ڈپلومہ اور دو سالہ اگریکلچر سیٹ تیکنولوجی کے کورسز انگلیز زبان میں تعلیم حاصل کرنا ہوگا امیدوار کی اومد 31 دیسمبر 2020 تک پندرہ تا باویس سال کے درمیان ہونے چاہیے پالیس ایٹ 2020 امتحان میں حاصل ہونے والے رینگ کی بنیاد پر سیٹ اولارٹ کی جائے گی اگریکلچر پالی ٹیکنک کورسز میں داخلوں کے خواہش منطلبہ آن لائن طریقہ کار پر سولہ اکٹوبر تک درقاؤس فارم داخل کر سکتے ہیں او سی بی سی امیدواروں کو 1100 روپی اور اس سی ایس ٹی وہ معذورین کے لیے 600 روپی فیس ما قرار کی گئے ہیں نشست پانے والی امیدوار کو سرکاری کالج میں داخلے کے لیے بارہ ہزار آنسو دس روپی اور خان کی کالج میں سترہ ہزار آنسو دس روپی ادا کرنا ہوگا مزید تفصیلات اگریکلچر یونیورسٹی کے ویب سائٹ سے حاصل کی جا سکتی ہے محمد اقیل روشنی ٹی وی نمائندہ بیمگل کی والد مہترم کے وسال پر مختلف سیاسی قائدین نے گھر پہنچ کر دیا پرسا چند دن قبل روشنی ٹی وی نمائندہ بیمگل محمد اقیل کے والد مہترم محمد احمد کے انتقال پر آج سنیل ریڈی نے ان کے مکان پہنچ کر ان سے ملاقات کرتے ہوئی ان کو پرسا دیا اسی طرح دیگر قائدین بھی ان کے مکان پہنچ کر ان سے ملاقات کرتے ہوئی دلاسات دی رہے ہیں واضرے کے ان کے والد مہترم محمد احمد نے اس علاقے کے مشروع معروف دینی بیدارہ دارو اور ان کی پینتی سال تک قدمت کی اور اسی کے ساتھ ساتھ تمام مذہبی امور میں پچھو پیش رہتے تھے ریاستی وزیر بلدی نظمونس کیٹی آر کی جانب سے شروع کردہ گفٹ اسمائل کے دیکھ ریاستی وزیر ویمولا پرشاند ریڈی نے اپنی ذاتی خرچ سے ریاستی وزیر کیٹی آر کی سالگیرہ کے موقع پر امولنس کا افتدہ عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ ریاستی وزیر بلدی نظمونس کیٹی آر کی ہدایت کے مطابق اکیس لاکھ روپے کی مصارف سے تمام سہولیات سے آراستہ امولنس کو عوان کریے سہولت پہنچانے کی مقصد کی تیر شروع کیے جانے کا اصحار کرتی ہوئے کہا کہ کورونا سے متاثر افراد آمدرفت کی پیشنیز آنے والے رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے امولنس کا استعمال عوام کے لیے فائدہ مند رہے گا انہوں نے کہا کہ بالکنڈا کے علقے ویلپور کے مقامی عوام سے کہا کہ کوویڈ نائنٹین کی موجودہ صورتحال سے نہ گھر اس بیمارے کا احتیاطی تدابیر اختیار کرے کورونا وارس کو دور بھگانے کے لیے کہا اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ سہت ناساز ہونے پر پانچ منٹ بھی قیمتی ہوتے ہیں اسی لئے عوام کو سہت کو مد نظر رکھ کر انہیں فوری طور پر علاج ہو مولے جا فرام کرنے کے مقصد کے تیر امولنس عوام کے لیے کارامات ہونے کا اظہار کیا نیویش کرگ پر جلک کوشم ای روزو ایک امبلینس نی نیرنہ سوانت کرچتو سمکورچڑن جرگو تاہو انہا دی ای امبلینس لہو اعنی سوکریہ آلو آکسیجن سوکریہ آلو مانیٹر سیسٹم این امبلینس اید ایرونی لکش لے آویل روپال ویلوگا لے امبلینس نی ونہا ٹائٹ جیوی کے ونہا ٹائٹ وارکی نین ناسوانت کرچل تو کونی نیروان کو سم جیوی کے ونہا ٹائٹ وارکی اپاگین چڑن جرگو تاہو نا دی زیٹ پی سلاس سے کتاب کرتے ہوئے زیاستے وزیر پرشاند ریڈینے کورونا کے دور میں بہترین قدمات انجام دینے پر نظمباد بودھن کی طیبی عملے کی کی ستائش زیلہ نظمباد کے زیلہ پریشت کی اجلاس میں زیراستے وزیر امارت وشورہ ویمنہ پرشاند ریڈینے زیادہ خیال کرتے ہوئے کہا کہ کوویٹ نائنٹین سے تعلق رکھنے والے تمام ہاسپیٹرلز کو تمام اہم ترین سولتی فرام کرنے کے ساتھ مرضوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچانے کا اظہار کرتے ہوئے کوویٹ سے تعلق رکھنے والی ادھیات کو تمام ہاسپیٹرلز میں محفوظ رکھتے ہوئے زیلے میں کوویٹ نائنٹین سے متاثرہ مرضوں کو مکمل طور پر تشفی بخش اراج فرام کرنے کے لئے کہا اسی طرح سے حکومت کے جانب سے کوویٹ نائنٹین سے متاثرہ فراد کو تمام اہم ترین سولتی فرام کرتے ہوئے پانسو سے زیادہ اوکسیجن بیٹ کا قیام عمل ملاتے ہوئے کوویٹ سے متاثرہ مرضوں کو گھرم سمتری مان اندر پریتاں نائکو کے سیوار گری علو چندگل کوو راڑی سعرگونا چچکنا سرنگانن لو شاہشت پرات پر تکنے ایم ایں جڑ گا Correct پرسد پرستلل ایم جڑ گا دیوستلوگا وارچ ٹویٹر کے ذریعے عوام کے مسائل کے سماعت کرتے ہوئے حل کرنے وہ ہر سیاسی سماجی مسئلے پر متحرک رہنے والے قاتون سابقہ رکمے پارلیمنٹ کی قویتہ ٹویٹر پر ون ملین فالورز کی تعداد حاصل کرنے والی ہی ساؤت انڈیا قاتون سیاست دان کا اعزاز حاصل قائدن میں خوشی کے لہر سابقہ رکمے پارلیمنٹ کی قویتہ جو تلنگانہ کی پہلی قاتون ایم پی کا اعزاز رکھتی ہے اور ساتھی سابق انہوں نے پارلیمنٹ میں تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے کئی مسئلوں پر کامیاب نمائندگی کی اور حل بھی کیا جس کے سبب انہوں نے نہ صرف قومی بلکہ بین الاقوامی سطح پر اپنا نام بنایا ہے اور حال ہی میں کورونا اوبا کے دور میں ان کی جانب سے جو خدمات انجام دی گئی جس کی کوئی ثانی نہیں ملتی انہوں نے نمائندگی ہو کاروائی کے سبب بیرون ملک میں پریشان حال افراد واپس اپنے وطن آ سکے صرف ایک ٹویٹر پر انہوں نے کئی افراد کی مدد کی چاہے وہ مالیمداد ہو یا کچھ اور یہاں تک کہ آن لائن ایڈوکیشن کے شروعات پر بھی ان کی جانب سے دولبا کو کامپیوٹرز کی بھی فراہامی آماریں ملائے گی ان سب کے سبب ہی آج ان کے ٹویٹر پر ایک ملین سے بھی زیادہ فالوورز کی تعداد ہو گئی ہیں اور یہ پہلی ساؤتھ انڈین قاتون سیاست دان ہیں جن کو یہ احساس حاصل ہوا دنیا کے سب سے بڑی کرکٹ لگ ڈریم لیون آئی پیل جس کا پہلا مقابلے میں چننے نے کی بہ آسانے سے جیت درچ دنیا کے سب سے بڑی کرکٹ لگ جس کو آئی پیل کہا جاتا ہے جس کا آغاز کل سے شروع ہو چکا ہے جس میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مومبائی انڈینز نے ایک سو باون رن بنائے جس کے مقابلے میں چننے سپر کنگ نے اس میچ کو بہ آسانی پانچ وکیٹ سے جیت حاصل کی اور آج اس لکھ کا دوسرا مقابلہ ڈلی کپٹلز ورسز کنگ سلیون پنجاب کی درمیان سات بچ کر تیس منٹ کو ہوگا اے آر ہاسپٹل قیلہ روڈ پر مفت ہیلت کیا گیا شہر کی قیلہ روڈ پر واقعی اے آر ہاسپٹل میں آج برازی طفال کو عوام کے سہولت کے لیے ہیڈرپاد کے مشروع معروف ماہر قلب ڈاکٹر نے یہاں پر پہنچتے ہوئے عوام کے مفضل تشقیص کی اور ان کے لیے علاج کی تجویز پیش کی اس موقعی پر آسپٹل کے چیرمن اے میں شکل نے عوام سے اپیل کی کہ اس طرح مزید ہیلت کام کا مستقبل میں نقاط عمل میں لائے جاگا جس سے استفادہ حاصل کرنے کی اپیل کی اختتام سے قبل نظر ڈالتی ہیں آج کی اہم سرخیں ریاستی وزیر کے دی آر کی جانب سے شروع کر دا گفٹ سمائل پروگرام کے تحت ریاستی وزیر ویمولا پرشاند رڈی نے کیا ایمولنس کا کیا تھا عوامی قدمت میں پیش رہنے والی محترمہ کی قویتہ ٹویٹر پر ون ملین فالوورز حاصل کرنے والی پہلی ساؤتھ انڈین قاتون سیاست دان کا احزاز حاصل حرید حرم پروگرام کا اثر ریاست میں چار فیصد جنگلات کا اضافہ مرکزی قومت کی سروی ریپورٹ زلہ پرشت سلاس سے ریاستی وزیر پرشاند رڈی کا خطاب رکنے سمائل شکل آمیر کی قیادت میں حلق اسم علی بودن میں سب سے پہلے ریتو ویدی کا عمارت کی تعمیل کرنے کا احزاز حاصل سات ماہ کی بات غریب عوام کے لیے ہیلتھ کیمپ و بلڈ ڈونیشن کیمپ کا رابطہ فانڈیشن کی جانب سے کامیاب انعقاد کسیر تعداد میں عوام کی شرکت آج کے لیے پھر ہر اتنا ہے انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دیجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی